نازی قرامی چین اور تائیوان کے درمیان جنگ کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں اور جنوبی چین کے سمندر میں امریکہ نے بھی یاستینے چڑھا رکھی ہیں لیکن امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ چین کے مقابلے میں کمزور ہے اس لیے اس نے اپنی اتحادی افواج جن کو نیٹو افواج کہا جاتا ہے کووی چین کے مقابلے کے لیے دعوت دی ہے اس میں جرمنی برطانیہ اور فرانس سرے فیرست ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان افواج کے بحری بیڑے چینی سمندر کی طرف روانہ بھی ہو چکے ہیں یہ کون کون سے بحری بیڑے ہیں اور کن کن ملکوں کے ہیں ان کی تفصیل آج کی ویڈیو میں بیان کی جائے گی لیکن اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھی گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکے ناظرگرامی معاملہ یہ ہے کہ نیٹو افواج چین کی خلاف مہازرائی کے لیے انڈو پیسیفک سمندر کی جانب روانہ ہو چکی ہے اس سے پہلے ہی امریکہ کا جہاز اور بحری بیڑا وہاں موجود ہے لیکن امریکہ چین سے خوف زدہ ہے اس لیے اس نے نیٹو افواج کو مدد کے لیے پکارا ہے چنانچہ برطانیہ جرمنی اور فرانس نے اپنی افواج کو بجوانے کا اندیا دے دیا ہے ان ملکوں نے چین کے جنوبی سمندر میں اپنی طاقتور پوجھ اور بحری بیڑوں کو مستقل تائنات کرنے کا حکم دے دیا ہے یورو ایشین ٹائم نے جو خبر بریک کی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ نیٹو افواج چین کے دروازے پر پہنچ چکی ہے پیار دوستو یہاں یہ بھی یاد رہے کہ چین بھی کوئی کمزور ملک نہیں ہے اس کی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روس سے بھی دس گنا زیادہ طاقتور ملک ہے اور اگلے وقتوں میں امریکہ سے سوپر پاور کا ٹائٹل چیننے کا ارادہ کیے بیٹھا ہے اور یہی بات امریکہ کو حضن نہیں ہو رہی معاملہ کچھ یوں ہے کہ حالات اس نہج پر کیوں پہنچے تو اس کی وجہ براسل میں ہونے والی ایک میٹنگ ہے جس میں جاپان اسٹریلیا جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈ کے سربراہان شامل ہوئے انہوں نے ایک اعلامیے میں کہا ہے کہ ہم سب مل کر بھی تائیوان کو نہیں بچا سکتے اور نہ صرف تائیوان کو نہیں بچا سکتے بلکہ اپنا دفاع بھی کرنے کے لیے ہمیں مزید اسلحہ اور مزید طاقت درکار ہے اگر ہم نے اب بھی فیصلہ نہ کیا تو تائیوان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اسی وجہ سے امریکہ کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے نیٹو افواج کو چین کے مقابلے کے لیے کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین کے ایشو میں بھی یورپ کے دانت کھٹے ہو چکے ہیں اور روس نے اس کی گیس بند کرنے کی جو دمکی دی ہے اس کا بھی اثر ہو چکا ہے اور یورپ امریکہ سے پیچھے ہٹ چکا ہے برسل کی میٹنگ میں کہا گیا ہے کہ اگر روس کی طرح چین کو بھی نظر انداز کر دیا گیا تو یہ ایک فاج غلطی ہوگی اور پھر جو تباہی چین لائے گا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا اس لیے اب بھی وقت ہے کہ چین کا انکاؤنٹر کرنے کے لیے اتحادی ملک مل کر قوت جمع کریں اور چین کا مقابلہ کیا چاہے پاک پلیس کو دیکھنے اور سننے والے پیارے دوستوں یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ چین کے اس وقت پچاس اڈے پوری دنیا میں موجود ہیں اور چین کسی بھی اڈے کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کر سکتا ہے دوسری طرف امریکہ کی ہوا اس لیے بھی نکل گئی ہے کہ پینٹا گون کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ چین نے سٹینکڈوک کی تعداد میں ہائپر سونک میزائلوں کا روح امریکی جزیرے گوان کی جانب کر دیا ہے جو امریکہ کی اہم بیس بھی ہے اور امریکہ کی کل طاقت کا اسی فیصد اسی جزیرے میں تائنات ہے پیارے دوستو اس میٹنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نہ صرف چین ایک بڑی فوجی طاقت ہے بلکہ معاشی طاقت کے لحاظ سے بھی ایک مضبوط ملک ہے اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اور پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اگر آج امریکہ چین کے سامنے جھک جاتا ہے تو کل کو یورپ کو بھی جھکنا پڑے گا اور یورپ کو بیاس کی غلامی کرنی پڑے گی تو کیا یورپ چین کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر چین کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے اور اگر اس کا جواب نہ میں ہے تو پھر چین کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو آگے بڑھنا چاہیے اس لیے ایشیا کے ان ملکوں کی پرزور اپیل پر امریکہ اور نیٹو افواج نے چین کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کس ملک کے کون کون سے بحری بیڑے چین کے جنوبی سمندر اور مشرقی سمندروں کی جانب چین کو گیرنے کے لیے جا رہے ہیں تو نمبر ون پر برطانیہ کا بریٹش کیریر سٹرائی گروپ کے ٹونٹی ون جہاز چین کی طرف روانہ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں اور برطانیہ کا بحری بیڑہ علیزبیت بھی چین کی جانب روانہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ رائل نیوی کے دو بڑے ڈسٹرائر بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو فری گیٹس اور ایک ایٹمی آبدونز بھی روانہ کر دی گئی ہے نازی گرامی دوسری طرف فرانس بھی میدان میں آ چکا ہے اور اس نے چین کو ایک بڑا چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کل کو چین کی سپر میسی سے بچنے کے لیے آج اقدامات کرنے پڑیں گے ورنہ چین سپر پاور بن جائے گا اور ساری دنیا پر اس کی حکومت ہوگی اور ہم بھی اس کے زیرے نگی ہو جائیں گے فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کو چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور امریکہ کا مل کر ساتھ دیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف چین بلکہ روس بھی کیا جاپان کیا کوریا اور کیا دوسری دنیا کے ممالک سب کو اپنی لپیٹ میں لینے کی تیاری کر رہا ہے اس لیے فرانس نے بھی تیس ہزار فوج اور پچاس جنگی تیاریں بھی چین کی طرف روانہ کر دیئے ہیں دوسری طرف جرمنی نے بھی چین کو سبق سکھانے کے لیے اپنے جنگی جہاز کو روانہ کر دیا ہے اور جرمنی کے حکام نے کہا ہے کہ ہم زمینی اسلحہ بھی بھیجوائیں گے اور فوج کی افرادی قوت میں بھی اضافہ کریں گے اس کے ساتھ جرمنی حکام نے اسٹریلیا ٹوکیو اور کوریا کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے اور کہا ہے کہ ہم ان کی مکمل عسکری امداد بھی کریں گے اور چین کے خلاف ان کا ساتھ دیا جائے گا ایک اور خبر یہ ہے کہ انگلرڈ نے بھی اپنی فوج بیجنے کا اندیا دیا ہے اور اپنا فری گیٹ روانہ کر دیا ہے پیار دوستو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ موجودہ دور میں کچھ یورپی ملک امریکہ کی پالیسیوں کے خلاف بھی ہیں اور امریکہ جو اکثر و بیشتر کسی نہ کسی ملک پر چڑھائی کرنے کا دعویٰ کرتا رہتا ہے اس کو پسند نہیں کرتے اس لئے انہوں نے تاحال یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کس کا ساتھ دیں گے اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کون بازی لے جاتا ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگار کیے گا اللہ نگے بات